محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے پرواز ٹیوی پرواز ٹیوی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ سچ آدمی کو نیکی کی طرف بلاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور ایک شخص سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدی کا لقب اور مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لگ دیا جاتا ہے تفصیل سے قبل نظر ڈالتے ہیں آج کی ایڈلائنز پر کوویڈ علاج کو آرگیا سٹری کے تحت لا تہوی عوام کو راحت دے سنگین صورتحال کے پیش نظر اقدام ضروری چیف نسٹر کے سی آر سے امیل شکیل آمیر کی اپیل دیہاتوں کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت کے سنجیدہ اقدامات فی الوقت عوام کو میاری لاج کی فراہمی کے لیے عوامی نمائندی کام کرے زیڈ پی چیئرمن ویٹھل راؤ علاج کے لیے جارائی حاملہ قاتون کی کار کو تیز رفتار ڈی سی ایم نے ٹکڑ دی مواقع پر دو کی موت دو شدید زقمی مقامی حادثی پر دل قراش مناظر غم خواری تنگ دستوں کی مدد اور اللہ سے خوب مانگنے کا مہینہ مہین سیاں غربہ کی امداد اس انداز میں کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے موسیقی 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 شکر خدا کرو ماہ رحمان آگیا تقسیم کرنے نعمت رمضان آگیا وہ سہری کا مزہ وہ افتار کی بھو وہ قرآن کی تلاوت وہ نماز کا ماہ وہ روزے کا نور اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخوی ہے اسی مہا میں رحمت کے خرینے گو آداب سے نکلے دے بخشش کے سپینے رحمتوں میں ڈوبے چار سو رانکیں ہر دم پھیلیں خوبہ کو ہے نور بارا اور رنگوں کو قدم قدم برکتے اللہ ہو اللہ رمضان کی برکتے ہو مہمان کی عزبتے ہو علم و دانش کی پرکتے ہو ہم دو ناک کی ساتھے ہو اس ماہ رمضان ہم بنائیں گے آپ کے ساتھ کیونکہ اس بار آیاز تب کے لیے رونکیں رمضان ہم اور پھر فرماس کے بھی پھر دنیا کے لیے نیمتی رحمان مبارک اے مومینوں رمضان مبارک اوہ آپ کا بھی ساتھ اور پھر فرماس ٹی ڈی پر اب خبریں تفصیل سے چیف مینسٹر کے چندر شکر راو کوویٹ علاج کو ارگیا شریع کے تحت لائے بودھنے ملے شکی لامیت کی پرکلوس اپیل سرکاری دواقنے میں علاج دیا جا رہا باوجود اس کے کئی افراد جو غریب ہونے کے باوجود پریویٹ دواقنوں میں کوویٹ کا علاج حاصل کر رہے بھاری بل ادا کرنے سے خاصر ہے وبا سے سنگین حالات پیدا ہو چکے مرز پھر بھاری رقم عوام کو بے حال کر دیا ایمیلے فنڈ سے کچھ رقم اور دیگر فنڈ سے کچھ اروجیا شریع کے تحت لاتے ہوئے علاج کی فراہمی پر ایمیلے شکی لامیل نے زور دیا دو رو مخش مانتری KCR偈 کی ناوک پرتی ایک بھیجنابتی کی کوویٹ پیشنٹس کی آروجی شریع لوں چیرچ کنٹے باؤں تدنی ناوک افیپراہیم ایم دو کنٹے کی آروجی شریع لوں وارگی اوچھی تنگ ٹریپمنٹ آو تد کابٹ چالا ماندی 20 دی پڑتتو نرو اینٹے جورنمنٹ آسپیٹلز نیگوڑ کی آروجی شریع لوں چالا difficult situation উন্দ গ્রাউন্ লো অউস্রম হিতে এম্ম এলে সকেদে তে 5 কোট্র রুপাই লিদি লিত্ষিম্রো দান্ট� লেলে গুডে দান্ট লো কেলি গুডো কোট্ল যা঵ে লক্ষলো মলা কট্জেসি মলা আরোগে স্রিলো চেরচি ইম্ম এলে ফান্স্নি গানি ইম্কো কফান্স উন্টে গুডা আরোগে স্রিকে অলাড জেশি মলা ইপেশন্স্কি আরোগে শ্রিকিন্দা ইম্ম এলেশন্স্নি গান্স্নি সধান সধান্ম স্যান্সধি ইখান্ন্স্স্ন্স্ি کی اشلاس کی نظر سانی کروائی اور پینڈنگ میں پڑے کاموں کو وقت پر مکمل کروانے کے لیے فنڈز کی منظوری دیے جانے کی خواہد ظاہر کی اس موقع پر زیڈ پی چیرمن نے کہا کہ حکومت دہاتوں کی ترقیات کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہی پلے پرگتی سے ترقیات ممکن ہونے کا اثار کیا فیلحال کورونا مرز کا اثر بڑھ جانے سے عوامی نمائندے عوام کو سہارا دے اور سرکاری وہ پرائیویٹ دواقنوں میں مریضوں کا میاری علاج کیے جانے کی بات کہی اور ویکسینیشن پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہر ایک کا تاؤن ناکوریز ہونے کی خواہد ظاہر کی اس اشلاس میں زیڈ پی وائس سیرمن رجیت آیا دو درپلی زیڈ پیٹی سی باجڑیٹی جگن ڈیچ پلی زیڈ پیٹی سی داسوری اندرہ کے علاوہ دیگر میمبران وہ اہدیداروں نے شرکت کی فセむ دیگر انگیاب بنانے psychiatrist سرکت کی کسید لیے ہرت چین کبھی اپنے弟 ہی میں職員 gewال ہرت داری گرام بنانے چین کبھی پر اطرنت فڈیvär چالف مند achieved چیرمینگار هستی آتیار زیادtu شکاند ویل چید پر국 spillاش یہ جانی سالائے سوال جاناسAMاء پتہ رکھ کرسکتا ہے جان �والی کے س differenti کو اقول لے ٹیم ہے منکل لان آرن کو دبا کن ، عینوار چندھأیں گے لوگوں پڑھی چندھے جیسے دیں been رمزان مبارک ہمدردی غم خواری غریب پروری بھوک اور تنگدستی سے جوج رہے یتیموں مسکنوں بیواؤں بے کسو مہتاش مازور افراد اور خیدیوں کے ساتھ ہمدردی اور ان کی خبر گریگ کا مہنہ ہے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو خدمت قلقی جتنی ترقیب دی اتنی ترقیب شاید کسی اور مذہب میں دی جاتی ہو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتانا چلے ہر اہل ایمان کو رمضان کی آمد کی خوشی ہوتی ہے کہ یہی مہنہ اہل ایمان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے رحمتوں برکتوں صبر کا مہینہ رمضان المبارک کے منتظر گنہگار بندے شدت سے اس مہاں کا انتظار کرتے ہیں کہ اس مہاں میں اپنے رب کو راضی کر کے گناہوں سے بخشش حاصل کر لی جائے غربہ کی امداد یتیموں کو کپڑے پہنانا مستعقین میں روز مرہا کی اشیاء تخصیم کرنا کیونکہ رمضان المبارک میں سواب کی شرحہ میں عام دنوں کے مقابلے ستر گناہ اضافہ ہو جاتا ہے رمضان المبارک ہمدردی غم خواری غریب پروری بھوک افلاس تنگ دستی اور مفلوق الحالی سے جوج رہے یتیموں مسکینوں بیواؤں بے قس وہ مہتاش معذور افراد اور خیدیوں کے ساتھ تھمدردی اور ان کی خیرگری کا مہینہ ہے اسلام اپنے ماننے والوں کو قدمت قلق کی جتنی ترقیب دیتا ہے اتنی ترقیب شاید کسی مذہب میں دی جاتی ہو لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول نے اس بات کی سختی سے تاقید کی ہے کہ ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے موجودہ دور میں رمضان کے مہینے میں بڑے پیمانی پر غربہ مساکین مفلوس مہتاجوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی ہے یہ مدد انفرادی سطح پر بھی کی جاتی ہے اور اجتماعی سطح پر بھی بہت سے ایسے اہلِ سروت حضرات اور اللہ کے نیک بندے ہیں مقیر حضرات ہیں جو بڑی خاموشی سے اس کار قیر کو انجام دیتے ہیں وہ بھی اس سلیقے سے کہ لینے والے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ یہ کس نے دیا ہے ایسے اللہ کے نیک بندوں کی ہمارے شہر میں کمی نہیں ہیں جو بند مٹھی کار قیر میں حصہ لیتے ہیں اور یہ کام آج کل سے نہیں بلکہ برسوں سے نسل در نسل جاری ہے لیکن اس مرتبہ رمضان المبارک میں کرونا ویرس کی عالمی وبا کو روکنے کے لیے پورے ملک میں لاکڈاؤن کی تیاری چل رہی یہ وقت یومیاں اجرت پر کام کرنے والے مزدوروں پر کافی کٹھین ہیں صرف مزدور نہیں اہل سروت حضرات بھی مشکلات کا شکار ہیں دوسری ریاستوں سے کام کی تلاش میں آنے والے کاریگر ڈرائیور مزدور پیشہ افراد بھی پریشان حالی یہ وقت سبھی کے لیے مشکلات بھرا ہے اور بتا نہیں سکتے کہ ایسے حالات کب تک رہیں گے گھروں میں اناج قتم ہو رہا حکومت کے جانب سے بھاشا نہیں مل رہا جبکہ ایک بڑا طبخہ راشن کے انتظار میں عوام گھروں میں بندے کاروبار قتم ہو چکے ہیں سرکاری نمائندے غائب ہیں اور عوامی نمائندے چھپے ہوئے ہیں سرکاری امداد کاغذوں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے اگر اب جلد حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو کرونا سے زیادہ بھیگ مری سے اموات واقع ہوگی لاک ڈاؤن کے بعد بڑی جماعتوں سیاسی جماعتوں فلاحی تنظیموں کے جانب سے راشن تخصیم کیا گیا تھا لیکن اس وقت بھی ایک بڑی آبادی اناج سے محروم تھی اور اب بھی محروم ہیں جن مستقین کو اناج دیا گیا تھا ان کا اناج بھی اب ختم ہو گیا ہے اور جنہیں نہیں دیا گیا وہ اب بھی منتظر ہیں جماعتوں اور فلاحی تنظیموں کا بجٹ ختم ہونے کی ملک میں جاری لاک ڈاؤن نے ہر کسی کا دائرہ تنگ کر دیا ہی جو اہلِ قیر ہے انہوں نے اپنی بسات بھر لوگوں کی مدد کی اب صورتحال یہ ہے کہ دینے والا ہاتھ بھی خالی ہے اور لینے والا ہاتھ بھی خالی ہے ایسے صورت میں کوشش یہ کی جائے کہ رمضان کو انتہائی سادگی کے ساتھ گزارے زیادہ لازمات اور شاکرش کرنے کے بجائے دوسروں کا خیال رکھا جائے یہ وقت واقعی صبر و تحمل اور اپنی رب کو رازی کرنے کا ہے اگر ہم نے صدق دل سے توبہ کی اور اپنی رب کو منا لیا تو نا صرف اس رمضان کا حق ادا ہوگا بلکہ اللہ نے چاہا تو ہمیں اس عالمی وبا سے بھی نجات مل جائے گی انشاءاللہ زلے پر مہاراشترا کا اثر دکھائی دے رہا مہاراشترا میں کورونا کی شروعات میں روک تھام نہ کیے چانے سے زلے میں کورونا کا اثر بڑھ جاتے ہوئے کسیر تعداد میں کیسز درچ ہو رہے اپریل کی شروعات سے خیالات سے بھی زیادہ کورونا کے کیسز پڑھ گئے عام انسانوں کے علاوہ ملازمین بھی کورونا کا شکار ہونے سے باک لار ظاہر کر رہی زلے کے کئی محکموں میں ملازمین کورونا کا شکار ہونے سے موجود ملازمین پر کام کا بوچ پڑھ گیا زلے میں کیسوں میں اضافہ آنے کی طرح ریکواری میں بھی اضافہ رہا مگر پھر بھی چند کورونا کے مریض اپنی جانے کا رہے اور کورونا پہلے مرحلے سے بھی دوسری لہر خوف ناک حد تک پھیل چانے سے عوام باک لار کا شکار رہی اور ظلے میں مہاراشترہ کا اثر زیادہ دکھائے دے رہا مہاراشترہ کی سرط بلکل خریب ہونے سے اس کا اثر زلے پر پڑ رہا اور عام دو رفت پر بھی روک نہ لگانے سے زلے میں کرونا کیسوں میں اضافہ آرہا جس سے بودھن نظم آباد اور آرمون مینسی پالٹیوں میں زیادہ دکھائے دے رہا اور زلے میں جمعیرات تک ہی 4700 سے بھی زیادہ کیسز درج ہوئے اور عہدداروں کے حساب سے ہر روز 400 سے 500 تک کیسز درج ہونے پر حقیقت اس کے برعکس ہی دکھائے دے رہے زلے میں کرونا وائرس خطرے کی گھنٹیا بہچا رہی روز بر روز کیسوں میں اضافہ آنے سے علاج کے لیے کسیر کرنا پڑ رہا اور زلے کے اہم محکموں میں ملازمین کرونا کا شکار ہونے سے تمام محکمہ میں موجود ملازمین پر کاموں کا بوجھ پڑ گیا زلہ طبی وہ صحت امام محکمہ میں 30% ملازمین کرونا کا شکار ہوئے ان میں ڈاکٹروں سے لے کر چہتی کلاس کے ملازمین بھی شامل ہے اور انہیں پوزیٹو آنے سے بخیہ ملازمین طبی خدمات انجام دے رہے اس کے علاوہ پولیس محکمے کو بھی وائرس کا شکار ہونا پڑ اور تمام افراد ہوم آئیسولیشن کے علاوہ دواخنوں میں زیر علاچ ہے اور زلے کے ریونیو محکمے کے ملازمین بھی کرونا کا شکار ہو رہے منڈل ستح سے لے کر کلیکٹریٹ تک کام کرنے والے کرونا کا شکار ہو رہے اور عوام سے فریاد موصول کرنے والوں کو بھی کرونا نے نہیں چھوڑا مینسپل پنچائت راج محکموں میں کام کرنے والے بھی کرونا کا شکار ہو رہے رات فوت ہو گئے اور کئی اشخاص خوف وحر آسانی کا شکار ہو کر فوت ہو گئے جسے اہدیدار کرونا مریضوں کو ہمت جھٹائے جانے کا مشورہ دے رہے اور کرونا آنے پر بھی باوکل آٹ کا شکار نہ ہوتے ہوئے ہمت کے ساتھ کام لیے جانے کا مشورہ دے رہے اور ڈاکٹروں کے سلا و مشوروں پر پابندی کرنے سے مرض سے نجات پانے کا مشورہ دیا اور کرونا کی روک تھام کے لیے ہر ایک کا تاؤن ناغ گریز ہونے کا احسار کیا اور کرونا پروٹوکول کی پابندی کرنے پر چند روز میں ہی کرونا کا خاتمہ ممکن ہونے کا مشورہ دیا نظم باز زلے بھر میں گزشتہ تین روز سے دھوپ کی شدت بڑھ گئی ایک طرف کرونا وائرس سے خوف وہ ہرہ آسانی کا شکار رہا تو وہی دوسری چانی دھوپ کی شدت سے باک لات کا شکار ہو رہی زلے میں دھوپ کی شدت میں روز پر اضافہ ہو رہا دن کی درج حرارت بھاری میار میں بڑھ رہی ہفتہ بھر سے صبح دس پچے سے ہی سورج اپنا جلوہ دکھا رہا دھوپ شدت اختیار کرنے سے عوام چھتریوں کا سہارا لے رہی اور دھوپ کی شدت ہفتہ بھر سے ہر روز اکتالیس ڈگری سیلسی ایس درج ہونے سے اس بات کا ثبوت دے رہا ایک طرف کرونا کے خوف سے گھروں سے باہر نکلنے کے لیے عوام کترہ رہی تو دوسری طرف دھوپ کی شدت سے باہر نکلنے سے بھی خوف و باکلات کا شکر رہی اور شہروں کے علاوہ دیہات میں بھی عوام گھروں سے نکلنے کے لیے کترہ رہی اور صبح کے اوقات میں اپنے روز مرہ کے کاموں کو مکمل طور پر انشام دے رہی اور دکانوں میں کاروبار نہ ہونے سے دکاندار اپنی دکانوں کو دوپیر میں ہی بند کرتے وے اپنے مکانوں کا رخ کر رہے جس سے دوپیر کے اوقات میں سڑکے سونسان دکھائی دے رہی اور عوام سڑکوں پر دکھائی نہ دینے سے کرفیو کا ماحول دکھائی دے رہا اور روز بروں سورج اپنا جلوہ دکھانے سے لو لگنے کا خوف پھیل گیا اور لو لگنے کے امکانات ہونے سے دہادوں کی عوام احتیاط بڑھتے جانے کا ڈاکٹر مشورہ دے رہے تو دوسری چانے دھوپ کے شدت سے بچنے کے لیے عوام تھنڈے مشروبات کا سہارا لینے سے جو سینٹروں پر عوام کی بھیر دکھائی دے رہے ناظرین نیحا لیں گے مختصر سا وقفہ کپڑوں کی کھریدھاری کا مزا اور شوپنگ کا نیا ایکسپیرینس ملے گا یہاں پر پرمپراغت ٹرینڈی فیشنے بل ڈرس بچے بودے مہیلا اور پورش اور سبھی کے لیے ایکسکلیوزی کہیں نہیں ملنے والی ڈیزائنر کپڑے یہاں ملیں گے سینڈ شوپنگ مال سلک فانسی ساری دریس مٹیریل پنجابی ڈریس گھاگرہ کرتا پائزمہ منز ویر میں پانڈ شرٹس شرٹس سوٹنگ شرٹنگ کرتا پائزمہ اور کٹس ویر میں کروپ ٹوپس ویسٹرن ڈریس لہنگا اور بہت سارے کلیکشن سینڈ شوپنگ مال مال وزیت سینڈ شوپنگ مال گاندی چوک نظام آباد خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف پچاس روپیے چاندی کے زیورات پر مارکٹ ریٹ سے بیس روپیے کی خصوصی چھوٹ اور بناوٹی رقم میکنگ چارجز صرف چار روپیے نیو تاج جیلرز کو اس بات کا احساس حاصل ہے کہ شہر نظام آباد میں سب سے پہلے فیشن جیلری کو متعرف کروایا گیا اس کے علاوہ نووت فیصد واپسی کا زامن ہمارے شروم سے قریدے گئے زیورات کی واپسی پر صرف ایک ماہ صاحب دس فیصد ترگو کی صالت شہر نظام آباد نے صرف اور صرف بھرو سمن نام نیو تاج جیلرز روبرو بارڈی لائن جیم ہیٹ پوسٹ آفیس لائن آزم روڈ نظام آباد مزید تفصیلات کے لئے ربط پیدا کرے 0846 22 52 786 اور 9493 95 99 15 وقفے کے بعد دوبارے استقبال کرونا کا شکار ہوئے بہجن طبقے کو حکومت سہارہ دے سی پی ایم شہر کے سیکریٹری مالیالا گویردھن کا بیان کئی افراد کرونا کا شکار ہونے اور رہنے کی سولیات بھی نہ ہونے سے دشواریوں کا سامنا کر رہی انہیں سہارہ دینے کے لئے سرکاری سینٹرز خائم کیے جانے کی خواہد ساہر کی کرونا کا شکار ہوئے مریضوں کو سہارہ دینے کے لئے بہجن کالنی سیوہ سمیتی اور سی پی ایم شہر کی کمیٹی کے تحت گیاروے ڈیویزن بہجن کالنی میں تعمیر کیے بہجن بھون کو مختص کیا کیا اور اس بھون میں بے سہارہ کورونا کے متاثرین کو رہنے کی سہلیات دی گئی اور بہجن کالنی کے بہجن بھون میں کورونا کے متاثرین خاندان کو سی پی ایم شہر کے سیکریٹری ملیالا گوڑھردن بہجن کالنی سیوہ سمیتی خائدن ماروطی اور علی کے ساتھ مل کر اس خاندان کی ڈھارز بندھائی اور پھلوں کی تقسیمات کی اس موقع پر سی پی ایم شہر کے سیکریٹری ملیالا گوڑھردن نے کہا کہ کئی افراد کورونا کا شکار ہوتے ہوئے گھروں میں رہنے کی سولیت نہ ہونے سے ایک ہی گھر میں کورونا مریضوں کے ساتھ رہنا پڑ رہا جس سے وائرس پھیل جانے کا خطرہ لاکھ ہے اور ایسے حالت میں کئی افراد اپنی جانے گوانے پر سی پی ایم خوددار تنظیموں اور خدماتی سوسائٹیوں کے تحت بہجن کالونی میں موجود بہجن بھون اور نام دیووارا میں واقعے سی پی ایم سی آئی ٹیو بھونوں کو استعمال میں لانے کے لیے حکومت اور زلہ کلیکٹر سے اپیل کیے جانے کا اظہار کیا اور عوام کو معلومات دیتے ہوئے کورونا کی روک تھام کیے جانے کی ترقیب تھی نظام باد نگرم لونی بہجن کالونیلو بہجن بھوننی ای روزو کارونا سوکینا والکی انڈگا ای کمٹی حال نی اوپایگین چلن جدودتا اونا دی یو راینا کارونا سوکی اینڈلاللو ایبباندی اونا دی اوکٹے اگدلو انے کماندی نیرپیدلو اوکٹے ایلو اونا دیلو اونا چانا اونا دی حکومت دیہاتوں میں پیش کرے دھان کی مشینوں سے کسان استفادہ حاصل کرے درپلی zptc باجریٹی جگن کا بیان کسانوں کی بھلائی کے لیے وزرالہ کسیار کورونا کے سنگین حالات میں درپلی مندل مستقر کے ایک آپ ریٹی سوسائٹی کے تحت کسانوں کی بھلائی کے لیے دھان مشین کا آغاز کیا کیا اس پرگرام میں شرکت کے درپلی zptc باجریٹی جگن پی ایس چیئرمن گجوڑا جیپان نے اس دھان مشین کا آغاز کیا اس موقع پر باجریٹی جگن نے کہا کہ کسانوں کی بہبودی کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہے وزرالہ کیسیار کسانوں کی بھلائی کے لیے پابند اہدے اور اس سنگین حالات میں بھی کسانوں کو دشواریوں سے بچانے کے لیے دھان کی خریدالی کیے جانے کا اثار کیا اور عوام کی بھلائی کے لیے وہ عوام کی بہبودی کے لیے وزرالہ کیسیار کئی سکیمات پیش کیے جانے کی بات کی اور حکومت کے خیم کیے گئے دھان خریدالی سنٹروں میں کسان اپنی دھان فرخت کیے جانے کا مشورہ دیا اور ڈشپلی مندل مستقر میں سوسائیٹی کے ذریعے پانچ دھان کی مشین لگائی کی کسان اس سے استفادہ حاصل کی جانے کا اظہار کیا اور تقریبا ایک مشین کی مالیت ایک لاکھ بیس ہزار روپے ہونے پر کسانوں کے دستیاب میں لانے کی یہ مشین لائے جانے کی بات بتائی اور اس مشین کی خاصیت دھان کی اچھی طرح صفائی کرنا ہے کیونکہ اور بھی زیادہ مشین نے لائے چانے کا ایس ہار کیا مالیت 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 ملوہ مالیت مخت م HAMB پام ملوہ جال پور کے پاس چھوڑ دیا تفصیل کچھ اس طرح آرمور مندل کے خانہ پور گاؤں کے طلاب میں مچ شک کر کی گئے م näch گیر کے جال میں مگ پلا گیا ہر روز کی طرح طالب میں مچھلی پکڑنے کے لیے مہیگیر جال ڈالنے پر ان کے جال میں مگرمچ پھس گیا اور مہیگیر نے مگرمچ کو باہر نکالتے ہوئے سرپنچ کے اطلاع دی گاؤں کے سرپنچ موہن نے جنگلات میکمے کے اہدیداروں کو اطلاع دی دلچسپی لیے جنگلات اہدیدار مادوی نے طالب پر پہنچ کر مگرمچ کا جائزہ لیا اور جال میں پھسے مگرمچ کو مہیگیر نے جنگلات اہدیداروں کے حوالے کرنے سے اسے پوچم پارٹ بیک وارٹر جلال پور کے پاس چھوڑ دیے جانے کا جنگلات اہدیدار مادوی نے اظہار کیا اور مگرمچ کا وزن تقریباً پچیس کلو ہونے کی بات بتائی زلے میں کوئیٹ اموات کی تعداد بڑھ جانے پر آخری رسومات انجام دینے کے لیے عوام سامنے نہیں آ رہی دیہاتوں میں حالات بتر ہو کر رہ گئے ماکلور ایم پی پی ایم پربا کر سامنے آتے ہوئے ایک ضعیف خاتون کی آخری رسومات انجام دیں ملک بھر میں کورونا وائرس اپنا جلوہ دکھانے سے کورونا کی کیسز میں اضافہ آنے کے علاوہ اموات کی تعداد بھی بڑھ رہی تازہ طور پر ماکلور منڈل کے گتپا گاؤں میں ایم پوسانی نامی ضعیف خاتون چند روز قبل کورونا کا شکار ہوئی اور مکان میں زیر علا جھونے پر آج اس کی موت ہو گئی اور گاؤں میں اس کی آخری رسومات انجام دینے کے لیے کوئی بھی سامنے نہیں آیا جس سے ماکلور منڈل ایم پی پی ایم پربا کر سامنے آتے ہوئے اس کی آخری رسومات انجام دیں سنیرہ تلنگانہ کی حصولی کے لیے وزرالہ کیسیار ہر ممکن کوششیں کر رہے کورونا پلی سرپنج ساویتری کا بیان غربہ کے لیے کئی اسکیمات روبے عمل لاتے ہوئے ریاست کو ملک بھر میں اول درجہ پر لائے جانے کا اصحار کیا وزرالہ کیسیار کلیانا لکشمی اور شادی مبارک اسکیم عمل میں لانے سے غریب لڑکیوں کے لیے نیمت ثابت ہونے کا کورونا پلی سرپنج ساویتری رویندر گوٹ ایم پی ٹی سی فورم منڈل صدر وینکنہ گاری رام ریڈی نے اظہار کیا اٹپلی منڈل کے کورونا پلی گرام پنچائد میں جمعیرات کے روز حکومت کے ذریعے منظور ہوئے کلیانا لکشمی اور شادی مبارک چکوں کو امیدواروں میں عوامی نمائندوں نے تقسیم کیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ماضی میں غریب عوام اپنی لڑکیوں کی شادیوں کے لیے کافی دشواریوں کا سامنا کیا کرتے تھے اور لڑکیوں کے والدین کی مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے وزرالہ کے سی آر کلیانا لکشمی اور شادی مبارک چکیم روبے عمل لائے جانے کا احسار کیا اور ہر ایک امیدوار کو ایک لاکھ ایک سو سولہ روپیے دیے جانے کی بات کہی اور اس اسکیم سے پسماندہ تبخات وہ ہر ایک کو استفادہ ملنے پر ستائش ظاہر کی اس پرگرام میں مہشکوٹ ریونی احدیدار رمیش پنچائے سیکریٹری رویندر نائک ویڈی سی صدر کے سائننا امیدوار اور گاؤں کی عوام نے شرکت کی ورنی منڈل کے فارم کے پاس سڑک حادثہ پیش آیا اس حادثے میں دو افراد جائے موقع پر ہی فوت ہو گئے اور دو افراد شدید زخمی ہوئے آئیے تفصیل دیکھتے ہیں نظمبا زلے کے ورنی منڈل انڈی فارم کے پاس سامنے سے آ رہی ڈی سی ایم وین نے کار کو ٹکر دے دی اس حادثے میں دو افراد جائے موقع پر ہی فوت ہو گئے کامرڈی زلہ پیدہ کڑپگل منڈل کاٹے پلی گاؤں کے رہنے والے محبوب باویس سالہ حبیبہ پہنٹالیس سالہ جائے موقع پر ہی فوت ہو گئے اور فریدہ نامی اکیس سالہ خاتون شدید زخمی ہوئی اسے نظمبا سرکاری دواخانہ منتخل کیا گیا اس حادثے کی تفصیل کچھ اس طرح ہے فریدہ نامی خاتون حاملہ ہونے سے اسے علاج کے لیے نظمبا لے جایا جا رہا تھا اور فریدہ کی والدہ حبیبہ کے ساتھ مل کر فریدہ کا رشتے دار محبوب انہیں کار میں نظمبا لے کر جا رہا تھا اور کار آنندی فارم کے پاس آتے ہی سامنے سے آ رہی تیز رفتار ڈی سی ایم وین نے ٹکر دے دی اس حادثے میں محبوب اور حبیبہ جائے موقع پر ہی فوت ہو گئے اور فریدہ کو شدید زخمیں آئی جس سے اسے ایک سو آنٹ ایمبولنس کے ذریعے نظمبا دواخانہ منتخل کیا کیا ورنی پولیس کیس درش کرتے ہوئے دریافت کر رہی اختتام سے قبلو پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کے ایرلائنس پر گوویڈ علاج کو آرگیا سٹری کے تحت لاتے ہوئے عوام کو راحت دیں سنگین صورتحال کے پیش نظر اقدام ضروری چیف نسٹر کے سی آر سے امیل شکیل آمیر کی اپیل دیہاتوں کی ترقی کے لیے ریاستی حکومت کے سنجیدہ اقدامات فیل وقت عوام کو میاری علاج کی فراہمی کے لیے عوامی نمائندے کام کریں زیڈ پی چیئرمن ویٹھل راو علاج کے لیے جارائی حاملہ قاتون کی کار کو تیز رفتار ڈی سی ایم نے ٹک کر دی مواقع پر دو کی موت دو شدید زخمی مقامی حادثی پر دل قراش مناظر غم خواری تنگ دستوں کی مدد اور اللہ سے خوب مانگنے کا مہینہ ماہ سیاں غربہ کی امداد اس انداز میں کی جائے کہ ایک ہاتھ سے دے تو دوسرے ہاتھ کو پتا نہ چلے تو یہ تھی قبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید قبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دے اجازت اللہ حافظ